اسلام علیکم سر کیا حال چار ہیں تو بھی اسے ٹھیک ہے اچھا سر میں اسے آپ کو اپریٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کیسے آپ نے اسے اپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر ون پہ جب آپ کے پاس انکیو بیٹر پہنچ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اسے اپن کرنا ہے وہ جو میں نے پیکنگ کی ہوگی وہ آپ نے اتار دی نہیں ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو باکس پڑا ہوگا اس کے اندر اور یہ لیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میل فیمل لگا ہوئے یہ لیڈ ہوتی ہے یہ آپ نے لگا دنی ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دنی ہے اور فائر کو آپ نے اس کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر اس طرح رکھنا ہے کہ فائر جو ہے وہ اس ٹکن کے نیچے آئے اس سے یہ ہوگا کہ نمی جب بنائے گا پانی باہر نہیں پھینکے گا ابھی جیسی نمی کم ہوئی ہے تو وہ فائر آن ہوگیا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے اندر رکھتے ہیں اس طرح آپ نے اندر رکھتے ہیں اور یہاں سے یہ نمی بناتا چاہے گا ٹھیک ہے اور آپ نے بان کر دیں اندر والا اس جگہ پہ آپ نے اوپر بھی انڈے رکھنے ہیں یہاں پہ بھی انڈے رکھنے ہیں اور یہاں پہ بھی رکھنے ہیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ پورے انڈے رکھنے ہیں اس کے اندر تو اٹھارہ دن جب آپ کے ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں سے انڈے اٹھانے ہیں اور یہاں پہ شفٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ نمی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکو ایکوریٹر ہمارے جو میٹرز ہیں اس کے اوپر جو ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے اور جب بھی آپ نے اس کے اندر اور فنکشن جو ہیں وہ سارے آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے آپ نے اپریٹ کرنا ہے جب یہ نیچے والا تو یہ آسانی سے کھل جائے گا یہ اوپن رکھا ہوئے اس کے ساتھ ساری وائرنگ ہے تو یہ سینسر جو ہے یہ سب سے پہلے آپ نے یہ سینسر اتارنا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے آپ نے کھول لینا ہے تو یہ بھی اوپن ہو جائے گا جس طرح یہ بھی تھوڑا ہو رہا ہے سینسری کی وائر کم ہے اس لئے تو جب یہ آپ کھول لیں گے اسے تو اگر آپ نے یہ ریلنگ نکالنی ہے یہ فین والا سسٹم جو ہے یہ آپ نے نکالنے ہے یہ جیک لگے ہوں میں ٹھیک ہے یہ جسٹ آپ نے جیک جو ہے وہ نکالنے یہ پوری ریلنگ باہر آ جائے گی اور بعد میں جب لگانا ہے پھر آپ نے یہ جیک لگا دینا ہے تو یہ فین آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی بھی بلب آپ کا فیوز ہوتا ہے وہ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں یا آپ یہ صفائی کرنی ہے تو ساری چیزیں باہر نکالنی ہیں تو یہ آپ بہت آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ رولنگ ٹرے ہیں رولنگ ٹرے کو بھی اگر آپ نے باہر نکالنا ہے تو یہ جیک لگے ہوں آپ نے جیک سے جسٹ اتارنا ہے رولنگ ٹرے باہر آ جائیں گے یہ تینوں ٹرے باہر نکال کے اس کا فین کا جیک اتار کے تو یہ آپ ریلنگ جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آسانی سے چینج کر سکتے ہیں یا آپ ایک صفائی کرنی ہے تو ساری چیزیں باہر نکالنی ہیں تو یہ آپ بہت آسانی سے صفائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہ رولنگ ٹرے ہیں رولنگ ٹرے کو بھی اگر آپ نے باہر نکالنا ہے تو یہ جیک لگے ہوئے آپ نے جیک سے جسٹ اتارنا ہے اور رولنگ ٹرے باہر آ جائیں گے یہ تینوں ٹرے باہر نکال کے اس کا فین کا جیک اتار کے تو یہ آپ ریلنگ جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کا جو احتیاط بتاتے ہیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے آپ نے کیا کیا کرنی ہے یہ جیسے ابھی میں نے تو ویسی اوپن کر دی ہے ٹھیک ہے آپ نے جسٹ انڈے رکھنا ہے اور یہ جو باکس ہے اس کے اندر پانی پورا کرنا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جب بھی آپ نے انکو بیٹر کو آن کرنا ہے سب سے پہلے یہ فین کا بٹن ہے آپ نے فین کو آف کر دینا ہے اور یہ جو بٹن ہے یہ LED کا ہے جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو LED آن کر دیں جب آپ کا کام ہو گئے تو آپ LED آف کر دیں یہ فیول سسٹم ہے یا جب والٹیج کم یا زیادہ ہوں گے تو یہ خود ہی جل جائے گا تو یہ مشین پوری باند ہو جائے گی آپ نے فیوزیرز چین کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو فین جب بھی مشین کھولنی ہے فین آپ نے آف رکھنے اور آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے پانی جس جگہ تک بڑھنا ہے وہ آپ کو دکھا جاتے ہیں نشان آپ نے ابھی لگایا ہے یہاں پر یہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں یا اس نشان تک آپ نے پانی کو جو آپ فیل رکھنا ہے جب بھی آپ نے پانی ڈالنا ہے یہاں تک ڈال دینا ہے آپ نے پانی تو یہ فائر جو ہے وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتا چلے جائے گا ٹھیک ہے اور جب بھی آپ نے مشین کو اپن کرنا ہے تو وہ بند کرنا ہے فین تو جب آپ اپنا کام کر لیں پانی ڈال دیں اور باقی جو دیکھنا ہے چیک کر لیں تو یہ آپ نے بٹن جو ہے آن کر دینا ہے اس سے جو ہے وہ فین دوبارہ آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اگزاس فین یہ تمپریچر کنٹرولر ہے اور یہاں سے یہ میریمم جو ہم نے رکھا ہے 37.3 ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 37.6 ہے آپ نے اس چیز کو کنٹرولر کو کسی کو آپ نے اپریٹ نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے یہ فین بن کرنے ہے یا آن کرنے ایڈی بن کرنے ہے یا آن کرنے اس کی ساری جو ہے وہ ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ اپنا کام بالکل اوکے کر رہے ہیں اس میں کوئی الحمدللہ فارٹ نہیں ہے یہ ساری ٹیسٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دی گئی ہے ساری ٹیسٹنگ کیلئے جب یہ ٹیسٹنگ کیلئے جب یہ ٹیسٹنگ کیلئے سے اوپر جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور یہ جو جگہ آپ نے اس جگہ کو آپ نے اوپن رکھنا ہے جس جگہ پہ بھی رکھنی ہے یہ جگہ آپ کی اوپن ہونی چاہیے تاکہ یہ اووریٹ جو ہے یہاں سے باہر نکالتا جائے ٹھیک ہے آپ کو ابھی جو ہے وہ میں شورٹ سی ویڈیو بنا کر اس کی جو رولنگ بھی چیک کروا دیتے ہیں